ہیلو دوستو میں ہوں غلقہ شام آپ دیکھ رہے ہیں لار ٹی وی دوستو کافی دوستوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے چینل کے اوپر یوٹیوب چینل کے اوپر جو بینر لگا ہوتا ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کو یوٹیوب آرڈ بھی کہتے ہیں اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے تو دوست کافی اس حوالے سے پریشان رہتے ہیں تو اس مطالق میں نے آج ویڈیو بنائی ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں آپ کو یہاں میں بنانا سکھاؤں گا پورا جو بینر بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے وہ بینر بنانے کے لیے مجھے آپ کو کمپیوٹر اسکرین پر لے کے چلنا ہوگا لیکن کمپیوٹر اسکرین کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ کو گزارش کروں کہ چینل کو سبسکرائب کر ضرور کر لے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر لے ویڈیو اگر پسند آئے تو ل لائک ضرور کر لے تو چلتے ہیں کمپیوٹر اسکرین کی طرف اپنا یوٹیوب چینل کا آرٹ بنانے کے لیے آپ کو کورل ڈرا کی مدد لینی ہوگی آپ کے پاس جو بھی کورل ڈرا ہے اس کو اوپن کر لیں یہ میں نے کورل ڈرا اوپن کر لیا اب اس کے بعد آپ کو جو چینل آرٹ کی سائز رکھنی پڑے گی وہ آپ کو یہاں سے پکزل میں رکھنی پڑے گی تو یہاں میں نے پکزل رکھ دیا اب آپ کو یہاں سے بیس یہ میں نے سائز رکھی ہے بیس اٹھتالیس یہاں سے آپ کو سائز رکھنی پڑے گی بیس اٹھتالیس اور نیچے والی سائز رکھنی پڑے گی یارہ باون یارہ باون یہ آپ کی سائز آگئی بیس اٹھتالیس اور یارہ باون تو اب آپ کو یہاں اپنا چینل آرٹ بنانا ہے اب چینل آرٹ بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا پہلے بیگراؤنڈ آپ کو چاہیے تو آپ گوگل کوروم یا کوئی بھی آپ کے پاس بروزر ہو اس میں آپ یہاں سے گوگل ٹائپ کر لیں اور یہاں لکھیں یوٹیوب چینل آرٹ بیگراؤنڈ لگ دیں بیگراؤنڈ یہاں ایمیج بھی کلک کر دیں تو یہاں سے آپ کو اچھے چھے بیگراؤنڈ مل جائیں گے جو آپ کو اچھا بیگراؤنڈ لگے آپ وہ یہاں سے ڈاؤنڈ کر لیں جیسے میں یہاں سے مجھے یہ اچھا بیگراؤنڈ لگا ہے یہ والا ہے یا یہ والا مجھے اچھا لگا ہے تو یہ میں یہاں سے میں ڈاؤنڈ کر لیتا ہوں اس کو شیئر کرتا ہوں اپنے پولڈر کے اندر اور یہاں سے میں پولڈر میں جا کے اس کو یہاں سے اٹھا لیتا ہوں اب یہاں سے میں نے اس کو اٹھا لیا یہاں پیش کر دیا تو اب اس کا سائل جو میں رکھوں گا وہ یہ میں اس کے برابر رکھوں گا یہ میں سائز اس کا فٹ رکھوں گا تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو اب اس کو سکرول کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ماؤس میں بال ہوتا ہے پیج اپ ڈاؤن والا اس کی مدد سے آپ اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں اور سیٹنگ کر سکتے ہیں اچھے نمونے سے اب یہ میں نے اس کو فٹ کر دیا اب یہاں مجھے یہاں تو میرے پاس اگر لوگو ہو میں اپنا لوگو لگانا چاہوں تو میرے پاس لوگو ہے میرے پاس پڑھا ہوا تو میں یہاں اپنا لوگو لگا لیتا ہوں یہاں میں اپنا لوگو لگاتا ہوں یہ میں نے یہاں اپنا لوگو لگا لیا اب یہاں یہ میں لکھ لیتا ہوں اپنے چینل کا نام ٹویچ کمال یہ میں نے یہاں لکھ دیا اس کے بعد یہاں منا ہے اب فونٹ جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ کے پاس فونٹ بہت سارے ہوں گے اب جو فونٹ آپ کو اچھا لگے وہ فونٹ آپ بھی یہاں رکھ کے اس کے بعد یہاں آپ اس کو کلر دے سکتے ہیں یہ آپ کا کلر آگیا اس کے بعد اگر اس کو آپ شیڈو دینا چاہتے ہیں تو ایک تو آپ کے پاس یہ ڈراب شیڈو اپشن موجود ہوگا یہاں آپ کلک کر کے اس کو ڈریک کر کے یہاں اس کو شیڈو دے سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں اس کا شیڈو یہ آپ کا شیڈو بڑھ گیا یہ آپ کا چینل آٹ تیار ہے بلکل اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اگر اور بھی کوئی بیگراؤنڈ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب آپ اس کو سیو کریں ایکسپورٹ کریں اور وائی ٹی آٹ اس کو نام دے کے اس کو سیو کریں یہاں سے آپ کو یہ سیو ہو جائے اس طرح آپ یہاں اپنا چینل آٹ بنا سکتے ہیں تو دوستو آپ نے سیکھا کہ اپنے چینل کی سیٹنگ کریں کیسے کریں آپ کا چینل جو اس کی ایسیو کیسے کریں آپ ٹیک کیسے اس میں ڈالے اور اس کا ڈسکرپشن کیسے ڈالے اور ڈیفالٹ ٹیک کیسے جالے تو یہ ساری چیزیں آپ کی چینل کو کافی گروت کرنے میں مدد کرتی ہے آپ اگر اچھی طرح اپنے چینل کی ایسیو کریں گے تو آپ کا چینل جلدی گروت کر جائے گا تو دوستو اس طرح کی ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر لیں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی